بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پہ موجود پرنٹ الیکٹرونک میڈیا اور ہمارے تمام سینئر صحافی حضرات سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان کے حیثیت سے صحبائی آج الیکشن کے بعد تھوڑا سا حالات پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی گیارہ سیٹ ون کر چکی ہے اور دو پہ ہمارے گنتی کا ریکونٹنگ کا سلسلہ ہے اور اس ٹیم لارجسٹ پارٹی بلوچستان کی سطح پہ ہم آ چکے ہیں کیونکہ دوسرے نمبر پہ جو پارٹی آئی ہے وہ جمعیت عرمہ اسلام جو کہ دس سٹوں کے ساتھ ہے اور تیسرے نمبر پہ نون ہے جو کہ نو سٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے اور آج ہماری پارٹی کی طرف سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم عکومت بلوچستان میں بنانے کے لیے تحریح کر رہے ہیں کیونکہ اکسریتی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اسی حوالے سے ہم نے شروعات کر لیا ہے جو کہ چھے ازاد امیدواروں سے ہم رابطے میں ہیں اور بہت جل انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے تو اس طرح ہماری پارٹی پوزیشن اور مضبوط ہوگی اور ہم اپنا ہی وزیراللہ نامنیٹ کریں گے اور اس کی لیے چرمین بلاول بٹوزرداری صاحب بہت جلد نام فائنل کریں گے اور وہ پھر ہم آپ تک پہنچائیں گے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں ہمارے کچھ سیٹوں پہ تحفظات بھی ہیں اور جو کہ ہمارے جیتے ہوئے کرنیڈیٹس ہیں ان کو بھی ہرایا گیا ہے تو اس پہ بھی ہمارے کوشش ہے کہ ہم واپس ان سیٹوں کو بھی کلیر کروائیں اور اس طرح ہمارے قومی اسمبلی کی بھی دو سیٹ اس ٹائم ہم جیت چکے ہیں دو سیٹوں پہ ابھی ہماری وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے گینتی ہو رہی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اور اس ٹائم ہم بلوجستان میں سب سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ ہم پہلے نمبر پہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے خاص کر کے ہم بلوجستان کے عوام ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب عصیف علی زرداری صاحب ان کی طرف سے ہم تمام بلوجستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے امیدواروں پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے امیدوار کو ووٹس دیئے ہیں اور اس ٹائم بلوجستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ بھی ہماری پارٹی کو ملے ہیں تو اسی حوالے سے میں نے آپ کو ذہمت دی ہے کہ ہم آپ کو یہاں کا جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں جی بلکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے ہمارے جو سیم کے لئے جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے چرمین بلاو البتو زرداری صاحب کریں گے کیونکہ وہی جس کا نام فائنل کریں گے وہی فائنل ہوگا اور ساتھ ہمارے جتنے بھی پارلمانی حیثیت رکھنے والے اس میں خاص کر کے جو ہمارے ملک شاہ گرگیج صاحب ہیں اور ساتھ میں نواب سنولہ زیری صاحب ہے اور ہمارے اور جتنے بھی پارلمانی لیڈران ہیں وہ مل کر کے بھی ان چیزوں پر سلام شعورت ہوگی اور پارٹی کی تنظیم بھی ان کے ساتھ بیٹھے گی تو انشاءاللہ جو بہتری ہوگی وہی ہوگی مگر جو سیم کا کنڈیڈیٹ ہوگا وہ بلاو البتو زرداری صاحب انشاءاللہ اس کو فائنل کریں گے سردار صاحب یہ ہے کہ بلکستان میں اپنی واضح ایک سریعت کیانا چاہتا ہے اور پرکش پارکی جمہوریت کی آوانے سے بہت بری دوید آرے جیئے ہیں تو اس دوید کو آپ دوید کو دوید جو یہاں پر آپ نے جتوائے ہیں اس چیٹوں سے آپ کی زمین لوگوں کی پارٹی کی جمہوریت جو پہنے ہیں کون سی سیٹھیں جبر گوگیت اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے جو ہماری امیدوار جیت چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں نکل سکے جو کہ ان کے کمپرستوں کے لوگ تھے ہم نے اپنے لوگ نکال لیا تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جیت بالکل صحیح جیت ہے اور جس پر آپ کو خود پتا ہے کہ اسی دل جو ٹن آؤٹ تھا وہ بہت کم رہا اور اس ٹن آؤٹ میں جو ہے ہمارے ہم نے اپنا موبیلائزیشن برقرار رکھا کیونکہ ہم ہمارے دفتروں پہ حملے بھی ہوئے ہیں ان پہ بلاسٹنگ بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ نکل گئے اور انہوں نے انشاءاللہ اچھی انداز میں ہمارے ووڈ کاسٹنگ ہوئی ہے یعنی آپ کے لئے ساتھ لوگ کے جن کے پاس لوگ تھے اس نے نہیں نہیں تھا جن کے پاس نہیں تھے اس نے لوگ تھا بالکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارے پاس لوگ تھے ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہو کہ اکثریت ان کی جوتی ان کے لوگ نہیں نکل سکے یا خوف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم لوگ عدی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان چیزوں سے نگبراتی ہے ہم نے شہید دیئے ہم نے قربانیاں دیئے ہم ان چیزوں کی پرواہ کرتے بغیر ہمیں اپنے لوگوں کو نکال کر کے اوٹ کروا لیے ان سے سکتے ہو نہیں کیا تو یہ اس پارے میں کیا فضل آئے مرحبت مطالعہ کے پیجاز کرے ہیں؟ یہ بالکل ہماری جو لسٹ ہے وہ مرکزی قیدت نے پروائیڈ کی ہے وہ اقلیت کے حوالے سے بھی کلیر ہے اور خواتین کے حوالے سے بھی وہ بقیدہ نمبرنگ وائز دی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے لازمی بات ہے پارٹی کا فیصلہ ہوتی ہے جو پارلمانی بورڈ ہے اور ہماری مرکزی قیدت ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کی لئے ہم ہم تیار رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لازمی بات ہے ہم کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کولیشن میں جائیں گے اور وہ جمعیت علماء اسلام بھی ہو سکتا ہے وہ نون بھی ہو سکتا ہے وہ نیشنل پارٹی بھی ہو سکتی ہے وہ باب پارٹی بھی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھی حکومت دے اور ایسی حکومت ہو کہ بلوستان کی عوام کی لئے اور یہاں کی علاقے کیلئی ہے وہ خدمتگار سابت رہے ہیں تینکیو میں شکریہ تینکیو